بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پاسکتا صحیح وقت پر دو لفظ نہ بولے جائیں تو وقت گزر جانے کے بعد لمبی کہانیاں سنانا بیکار جاتا ہے اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا کیونکہ آپ اپنی نیت اور عمل پر جانچے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے اگر ثابت قدم رہ جائے تو راستے خود با خود بن جاتے ہیں زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا فرتا ہے کہ میری لیے دعا کرنا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا کبھی آنسوں کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا فرغرور سے دیکھ رہے ہو مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے سب سے زیادہ مفلس اور خالی ہاتھ وہ ہے جس کے پاس عمالِ سہلیہ نہ ہوں جو قوم لڑنا نہیں جانتی بہت جلد اس پر لڑنے والی قوم کی حکومت بن جاتی ہے درخت جتنا انچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا اس لیے انچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو جس میں یہ تین خوبیاں ہوں سمجھ لو کہ خدا اسے اپنا دوست رکھتا ہے نمبر ایک دریا جیسی سخاوت نمبر دو آفتاب جیسی شفقت نمبر تین زمین جیسی توازیہ موسیقی